اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل میرے ہی رہنا کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب بینہ کافی حد تک بدگمان ہو چکی ہوتی ہے اور اس بات کا اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے انو کی اب تمام تر باتیں یاد آنے لگ جاتی ہے اور کافی حد تک وہ انو کو ہی درست سمجھتی ہے اور یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ شاید روحی میرے خوشیوں سے جلتی ہے اسی وجہ سے بار بار وہ مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے شاید اسے یہ بات بلکل بھی برداشت نہیں ہو پا رہی کہ میں اس گھر میں کیوں آ گئی ہوں اور اسی وجہ سے وہ مجھے نیچہ دکھانے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہی ہے جس کے بعد پھر وقت گزرنے کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بینہ کا رویہ بہت زیادہ بدل جائے گا اپنی بہن کے ساتھ اور وہ بھی اب انو کا بہت زیادہ ساتھ دے گی اور اس کے بعد پھر روحی کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا وہ بہت زیادہ دکھی ہوگی کیونکہ اس کا شہر بھی اس پر اب بھروسہ نہیں کرے گا اور وہ بھی اسے اچھی خاصی باتیں ہی سناتا رہے گا جبکہ روحی کی ذرا سے یہ غلطی نہیں ہوتی اس کی صرف اور صرف یہی غلطی ہوتی ہے کہ وہ سیدھی سادھی ہے اور لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہے اور ایک خلوص نیت کے ساتھ رشتوں کو نبھا رہی ہے یہی اس کا قصور ہوتا ہے پھر خیر مزید آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر کار فرہان کی امی اپنے بیٹے کی خوشیوں کی خاطر اس کے فیصلے کے لیے رضا ماند ہو جاتی ہے جس کے بعد سب سے پہلے تو یہ خوش قبری وہ خود انو کو سنا رہا ہوتا ہے تو انو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ اب اس کی بھی شادی ہونے جا رہی ہے جس کے بعد پھر آگے معاملات بڑھتے ہیں یہاں تک کہ انو کی امی کو اس کی شادی کرنی پڑتی ہے اور اسی طرح سے پھر دیکھیں گے آپ کے روح کی شادی ہو جائے گی فرہان کے ساتھ لیکن اتنا سب کچھ ہوتے ہوتے انو بینہ کے دل میں اس قدر بدگمانی اس قدر نفرت پیدا کر دے گی روحی کے لیے کہ انو وہاں سے جب چلی بھی جائے گی تو اب باقی کا بدلہ بینہ خود لے گی روحی سے سو فرنڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحی ان سب چیزوں کا سامنا کس طرح سے کرے گی اور سب گھر والوں کو اپنے بے قصور ہونے کا یقین کیسے دلائے گی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گئے کمٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا and also make sure to subscribe the channel اللہ حافظ